جمہو کشمیر اور ہم ان سے یہ جانیں گے کہ کس طریقے سے یہ جمہو ایریا میں law and order کو crime کو maintain رکھے ہوئے ہیں کیا کیا نئی policies ہیں جس سے people friendly کا جو ایک slogan انہوں نے لایا ہے اس کو جمہو میں قائم کیا جائے کیا کیا اور نئی development ہے جو model police station ہے ان سب کی جانکاری ہم ان سے لیں گے جی راجیش جی آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے سب سے پہلے سر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ بڑے اہم پوسٹنگز پہ رہے ہیں اور militants کے جہاں پہ کافی زیادہ گھر تھے وہاں پہ آپ نے نوکری کی اور کافی زیادہ ان کے ارادوں کو نست نابود بھی کیا اور ان کو یہاں سے بھاگنے کے لیے مجبور کیا ہماری جمہو کشمیر ریاست سے اب آپ اس سمیں جمہو زون کے آئی جی ہیں کیا نئی policies ہیں آپ کے ذہن میں جس سے ہمارے جمہو میں crime rate کو کم کیا جا سکے نئی policies نہیں ہوتی ہے جو existing policies ہیں اگر انہی کو ہم ٹھیک سے لاغو کریں جو ہمارے existing laws ہیں جو کام ہم ابھی تک کرتے آ رہے ہیں جو procedures ہمارے ہیں اگر انہی کو ہم ٹھیک سے follow کریں تو مجھے لگتا ہے کہ سارا کام اس کو ٹھیک سے کیا جا سکتا ہے دوسرا اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کی بدلتے وقت کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو improve کرنا تھوڑا سا بدلاؤ کو دھان میں رکھتے ہوئے بدلنا پڑتا ہے اور اسی میں ہے کی پہلے پولیس اور public کا اتنا interface نہیں ہوتا تھا اتنی ان کے آپس میں meetings وغیرہ نہیں ہوتی تھی ابھی وہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ policing جو ہے ابھی تھوڑا سا ایک بڑا complicated سا subject بن گیا ہے پہلے کی بجائے ابھی اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں پسلے کچھ سالوں کی جو آپ نے بھی بات کی کہ militancy اور آتنکواد جو تھا وہ بھی اس کا ایک حصہ بنا cyber crime بھی اس میں آ گیا اور بہت سارے ایسے نئے crime جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو بدلتے جمانے کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ان سب کو address کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنا جو ہے انداز اس کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا اور اس کے لیے جروری ہے کہ پولیس عام جنتہ کے ساتھ میں اور عام آدمی کے ساتھ جتنا آپ نے آپ کو جوڑ کے رکھ سکتی ہے اس سے آپ کا جو پولیسین کا کام ہے اس میں آپ کو مدد ملتی ہے جی آئی جی صاحب ایک اہم چیز جیسے آپ نے پبلک کی بات کہی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ پبلک جو ہے عام جنتہ جس کو لے کے ان کا پولیس ٹیشن میں جاتے ہوئے ٹانگیں کامتی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ کہیں ہمیں کسی طریقے سے انوالو نہ کیا جائے جیسے راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کو کوئی اٹھاتا ہی نہیں تھا تو ان سب چیزوں کو ان کے ذہن سے نکالنے کے لیے کچھ آپ نے اہم قدم اٹھائی ہیں جی بالکل وہی جہاں پہ بھی جیسے ہم لوگ پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہمارا ہوتا ہے ابھی کس ایک مہنے میں پانچھے بار اور مجھے بھی موقع ملا یہاں جمہو شہر میں بھی سبھی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی بہار بھی جن جن جلوں میں گیا وہاں پہ بھی اس جلے کے جو لوگ ہیں ان سے بات ہوئی اور ان کو یہی سمجھانے کی ہم نے کوشش کی کہ اب جو پولیس کے بارے میں جیسا آپ سنتے ہیں یا جیسا لوگ کہتے ہیں ویسا نہیں ہے آج کی پولیس جو ہے وہ جنتہ کی اپنی پولیس ہے اور ان کے کام کرنے کے لیے ہم لوگ سب یہاں پہ ہیں تو اس میں ڈر اور کھوک کی کوئی بات نہیں ہے ڈیٹ ڈیٹیس ون اور سیکنڈ ڈیز ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ پولیس کے کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہم ایک تیہ سدھا وقت میں ان کو مکمل کریں جس طرح سے آپ کے وریفیکیشنز کے مسئلے ہیں جس طرح سے آپ کے کریکٹر سیٹیفیکیٹس وغیرہ جو آپ کو ملتے ہیں تو ان کو ایک تیہ سدھا وقت میں مکمل کر کے جس بھی اوگنائزیسن کو وہ پہنچانے ہیں اس محکمہ کو ہم پہنچائے یا جو انڈیوزل ہے وہ اپنا جا کے وہاں سے اس کو حاصل کرے اسی طرح باقی اور بھی بہت ساری جانکاری ہے جو ابھی لوگ جن کے بارے میں aware نہیں ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پرونٹیو پولیسنگ کا حصہ ہوتی ہے لیکن لوگوں کو اس بارے میں جانکاری نہیں ہے کچھ ایسے کرائیم ہوتے ہیں کہ جو ریپورٹ نہیں ہوتے ہیں تو لوگوں کو ہم گزاریس کرتے ہیں کہ وہ کرائیم سے related جتنے بھی information ہے وہ جتنے ہمارے افسر سے ان کے سب کے numbers بھی آج پھل سب کے پاس میں ہیں ان کو بتا سکتے ہیں یا ہمارا جو جتنے بھی جلوں کے control room ہے اس میں hundred dial ایک number ہوتا ہے hundred number اس کو آپ کہیں سے بھی dial کریں گے تو وہ concern police پی سی آر جو ہے وہاں پہنچتا ہے اگر آپ جمہوں میں dial کریں گے جمہوں پی سی آر کو وہ call جائے گی اور جمہوں پی سی آر پھر وہ concern police station کو information دیتا اور اس پر تورند کاروائی ہوتی ہے اگر آپ کٹھوا جائیں گے تو وہ کٹھوا پی سی آر کو call receive ہو جائے گی اسی طرح سے آپ جس بھی جلے کے area میں رہیں گے اس جلے کو وہ call جو ہے ایس ایم ایس سرویس بھی شروع ہوئی تھی کہ عام جنتہ جو سامنے نہ آنا چاہے وہ ایس ایم ایس کے دورہ بھی اپنی جو مشکلات ہیں وہ بتا سکے کیا وہ سرویس proper طریقے سے چل رہی ہے جی جی ابھی وہ سرویس چل رہی ہے اور ابھی infect آج ہی میں بات کر رہا تھا اس بارے میں اپنے افسروں سے کہ اس کو ہم اور تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشیز کر رہے ہیں اس میں بی ایس اینل آتھورٹیز جو ہیں ان سے ہم نے میں اپنا جو میٹو جو اس کو ٹیک اپ کیا ہے تو امید ہے کہ اس میں اور بہتر طریقے سے ایس ایم ایس سرویس کے تحت لوگوں کے جو مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں تو ان کو بھی ہم لوگ کریں گے جی آئی جی صاحب آپ بڑی اہم پوسٹنگ پہ رہے ہیں تھا آتنکواد کا لیکن آج ہماری جمہو کشمیر پولیس نے اور خاص کر آپ بھی ایسے ایسے ایریاز میں رہے ہیں جہاں ملٹنٹس کی ایکٹیوٹیز کافی زیادہ رہی ہیں اور کئی ملٹنٹس کے ارادوں کو آپ نے نست نابوت کیا ہے کیا لگتا ہے کہ اس سمیں کیا اہم ہمارے سامنے مقدہ ہے جس کو ہمیں سماز سے جڑ سے اکھار کے پھینکنا ہے سماز کو جن سے بچانا چیئے اس میں جو ہمارا ڈرگز کا سلسلہ ہے بہت چارے ہمارے نوجوان جو ہے وہ ڈرگز کے سکنجے میں پھستے جا رہے ہیں اور یہ لط جو ہے وہ نوجوانوں میں بڑھ رہی ہے اور مختلف طریقے کی نسلی چیزیں جو ہیں آج کل لوگ یوز کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سب سے بڑا تو چیلنج یہی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا کرائم ہے جو باقی دوسرے کرائم جو ہے اس کو بھی بڑھاوا دیتا ہے تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا سوسائٹی کے لیے چیلنج ہے کہ اسے تو ہماری نوجوان نیشل جو ہے وہ خراب ہوتی ہے کرائم کو اس سے بڑھاوا ملتا ہے اور اس سے صرف ایک آدمی نہیں ہے بلکہ پریوار اور پورے جو ایک سماج کے بہت بڑا طبقہ ہے اس پہ یہ ایسا ڈالتا ہے اسی طرح سے آپ کے باقی اور issues ہیں روڈ ایکسیڈنٹس ہماری ہاں روز بڑھتے جا رہے ہیں ایک سال میں مجھے لگتا ہے کہ میکسیمم جو ڈیتھ ہوتی ہیں وہ روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں ہم لوگوں کو آم جنتہ کو جاگروک کرنا چاہیے روڈ شیپٹی کے جو بہت ساری باتیں ہیں وہ بتانی چاہیے ان کو اس بارے میں ایڈوکیٹ کرنا چاہیے اسکول کولیجز میں اس کی ایڈوکیشن دی جانی چاہیے اور جہاں تک پولیس کا بات ہے پولیس کو بھی اس میں پریونشن کے لیے جو جو جروری قدم ہے وہ اٹھائے جانے اور مجھے امید ہے کہ ہم اس میں کافی حد تک صدھار کر پائیں گے اسی طرح سے اور بہت سارے ایسے کرائم ہیں جن کے اوپر میں کنٹرول کرنا ضروری ہے تو کرمینل ایکٹیوٹیز تو کوئی بھی ایسا نہیں کہ سکتے ہیں کہ آپ اچھی ہوتی ہیں یا پھر کوئی کم خراب اور کوئی زیادہ خراب کرمینل ایکٹیوٹیز جو ہے تو وہ تو کرمینل ایکٹیوٹی ہے اور ہمارا مقصد ہمارا جو ایک کوشیس ہے وہ کوشیس یہ رہتی ہے کہ کرمینل ایکٹیوٹیز کو ہم دبا کے رکھیں کرمینل جو ہیں ان کے اوپر میں ایک ان کو قانون کا ڈر بنا رہے تو جس سے سماز میں جتنا کم کرائم رہے اس سے باقی ترقی بڑوتری ہوتی رہے سماز کی اچھی پڑھائی بچوں کی چلتی ہے لوگوں کے کاروبار چلتے ہیں ایک اہم چیز ابھی جیسے آپ نے کہا ہماری یوار پیڈی جو ہے وہ ڈرکس کی طرف کافی زیادہ اس سمیں بڑھ رہی ہے نشی جلت ہے ہماری یوار پیڈی میں کافی آ رہی کیونکہ یہی ہمارا ایک فیوچر ہے تو اس یوار پیڈی کو بچانے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ نے کچھ ایسے سینٹر بھی کھولی تھے جن سے ان کو نشے سے چھڑوانے کے لیے ان کو آویر کیا جا سینٹر کیا وہ سینٹر میں بھی تین چار جگے چل رہے ہیں سری نگر میں ایک بڑا سینٹر جو پروپر جہاں کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے اور ایڈمیٹ بھی کرتے ہیں ڈوکٹر بھی ہمارے پاس میں ہے اسی طرح سے ایک سینٹر ہمارا آنت ناغ میں ہے ابھی ریسنٹلی ہم نے جمہو میں بھی سینٹر یہاں پہ کھولا ہے اور اس میں بہت سارے ہسپٹل جہاں جمہو کے ہیں وہ بھی ہماری مدد کے لئے آئے ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ ایسا آتا ہے جس کو ایڈمیشن کی جورت پڑتی ہے تو ان کو ان ہسپٹل میں ہم ایڈمیٹ کرا کے اور ان کا علاج سکتے ہیں باقی جو کاؤنسلنگ ہے وہ ہمارے یہاں پہ بڑے اچھی طریقے سے چل رہی ہے اور یہ جتنے بھی سینٹر جو آپ کو میں نے گنا ہے سب جنتہ یہ جاننا چاہتی ہے اس سمیں کیونکہ آپ آئی جی کی کمان کو سنبھال ہوئے ہیں یہ موڈل پولیس ٹیشن جو ہمارے جمعو میں بنے ہیں ان کی اویرنیس ابھی تک پر طریقے سے لوگوں کو نہیں ہے اور دور دراز میں بھی آج آپ کی آواز کو ہمارے مادہم سے لوگ سن رہے ہوں گے تو یہ موڈل پولیس ٹیشن میں کیا ایسی نئی ایکٹیویٹیز ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ملے گا عام جنتہ کو فائدہ ملے گا نہیں اس پہ کچھ پولیس ٹیشن جو ہیں ان کو ہم لوگ ایک اسپیشل درجہ دے کے جس سے دوسرے پولیس ٹیشن بھی اسے ایک کمپیٹیشن کر سکے جب کوئی کام اچھے طریقے سے اگر ایک جگہ کیا جا سکتا ہے تو وہ سب بھی پولیس ٹیشن میں کیا جا سکتا ہے اور یہ جو موڈل پولیس ٹیشن ہیں مجھے لگتا ہے کہ راجستان میں بہت کامیاب رہے ہیں آئی ایسو سٹیفیکیشن ایک جیز ہوتی ہے جس میں آپ کی بیلڈنگ جو کیسی ہے اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے دھیان اس بات پہ جاتا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ کیسا ہے باج آپ جو آپ کا پولیس کا کام ہے پولیس ٹیشن کی کار کر کی ہے اس کا ایک audit ہوتا ہے اور اس audit میں ایک لیول ہوتا ہے کہ اس سے لیول اگر آپ کا نیچے آگیا تو آپ کا وہ سٹیفیکیشن نہیں ہوتا ہے تو ہم بھی کوشیز کریں گے یہاں پہ ہم نے مجھے یاد دوہزار گیارہ میں جب میں دی آئی جی رجوری تھا تو وہاں پہ سندربنی پولیس ٹیشن ہوتا ہے اس کو ہم نے آئی ایس سٹیفیکیشن کے تحت سٹیفائی کر آیا تھا اور اسی طرح کوشیز کریں گے کہ اس سال کچھ پولیس ٹیشن جو ہیں ان کو ہم اس کٹیگری ملائیں جس سے پولیس کا کام ہے اس کو اوڈٹ کیا جا سکے اپنے کام کو ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ کیسا رہا ہے جی ایک اہم چیز آپ سے کچھ موڈل پولیس ٹیشن تو یہاں پہ شروع بھی کیے گئے جیسے گانی نگر پولیس ٹیشن بکشی نگر یا پکا دنگا پولیس ٹیشن یہ کیونکہ جب ہم نے خدا صاحب سے روب روب کیا تھا جب وہ ڈی جی جین کے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان تین کو موڈل پولیس ٹیشن کا دردہ دے رہے ہیں اور اب تک تو میرا ماننا ہے کہ دیا بھی کیا ہوگا لوگ انہی کو جان چاہتے کہ کس طریقے سے کیا وہاں پہ سنوائی جلدی ہو جاتی ہے یا کوئی آن لائن کی جاتی ہے کچھ اس چیز پہ کوئی روشنی ڈالیں گے دیکھو پولیس ٹیشن کی فانکشننگ جو ہے وہ سیم رہتی پولیس ٹیشن جو ہے پولیس پروشیجر کام کرتا ہے تو اس میں کوئی نیا پروشیجر نہیں ہوتا ہے اس میں ایک جمعواری کی بات ہے کچھ پولیس ٹیشن کو آپ ایک بیسی فیسلیٹیز جو ہیں ان کو آپ ڈبلپ کرتے ہیں ان کو ایک منیمم جو فیسلیٹی ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ انسور کرتے ہیں اور جو لوگوں کی سنوائی ہونی ہے یا باقی جو پولیس ٹیشن کا کام ہے تو آپ یہ انسور کرتے ہیں کہ وہ کام مکمل جو پروپر طریقے سے کیا جائے گا تو باقی پولیس ٹیشن جو ہیں وہ بھی ان سے اس بات کی سیکھ لیں جس سے ایک میسیج جائے کہ اگر ایک پولیس ٹیشن کو ٹھیک کیا سکتا ہے تو باقی سبھی پولیس ٹیشن جو ہے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے جی سمیں کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آہ 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 ایک اور چیز آپ سے یہ کہیں گے کہ اس سمیں ہماری جمہو کشمیر کی جنت آپ کی آواز کو آپ دیکھ رہی ہے تو کیا میسیج دینا چاہیں کہ جس سے ہمارے جمہو میں کرائیم ریٹ کو کم کیا جا سکے کس طریقے سے آپ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جنت سے جنت سے میری گزاری سے رہے کی پولیس ان کو اگر ہم ساتھ مل کے دور کرنا چاہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم سب کامیابی ملے گی اور میں امید کروں گا جنت جو بھی ان کو کرمنل ایکٹیوٹیز کہیں نظر آتی ہے وہ پولیس کو اس کے بارے میں اطلاع دیں اور پولیس اس کے اوپر میں کاروائی کرے گی یہ میں ان کو یقین دلانا چاہتے دھنیواد آئی جی صاحب یہ تھے ہمارے ساتھ اس سمیں جمہو کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس راجش کمار صاحب ہم نے ان سے جانا کی کس طریقے سے نئی پولیس کے تحت جمہو میں ایک نیا ریولیویشن لانا چاہتے جس سے پولیس جو ہے اب جس طریقے سے کرائم الگ الگ طرح سے آج بڑھ چکا ہے چینج ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے بھی نئی ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے اور بینہ جنتہ کی مدد کے کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو ہم سمبب کر پائیں جنتہ کا ساتھ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہنا چاہیے اور اگر ان چیزوں کو اپنایا جائے تو کوئی دور نہیں ہے سپنا جو ہمارے آنریبل چیم منسٹر صاحب نے دیکھا ہے کہ اپنی ریاست کو جمہو کشمی ریاست کو نمبر ون ریاست بنانا اپنے دیش میں اور خاص کر انسپیکٹر جنرل اور پولیس جو کی جمہو کی کمان کو سنبھالے ہوئے ہیں اسی نقشے قدم پر چل رہے ہیں جی درش کو پھر ملیں گے دھنے بات